موسیقی اور تعلیمی داروں کے لیے بسوں کی خریداری پر استثنہ ہوگا اسپتالوں، لیبورٹریوں، ذرات، سکولوں کے لیے مشینری اور آلات کی خریداری کی جا سکیں گی موسیقی لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے بارش سے موسم خوشگوار، گڑی شاہو، مغلپورا، لکشمی چوک، گوال منڈی، ریگل چوک، اسلامپورا میں بارش حافظ آباد میں وقفے، وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، بارش سے دھان کی تیار، کھڑی، فصل کو نقصان میک میں موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے کراچی میں مطلع جزوی، ابارالود، رہنے اور بوندہ باندی کی پیش کوئی بلوشستان کے بیشتر ازلہ میں آج موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان گزشتہ روز دال بندین اور نوکنڈی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کی آج باعلائی خیبر پختونخواہ، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، شمال مشے کی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کی پیش کوئی ہم نے دشمنوں کے ناپاک عزائم کو بارہا شکست دی ہے لیکن ان کے مضموم ارادے آج بھی پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یقین رکھئے کہ ہم دہشتگردی کا سر مکمل طور پر کچھلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم قوم کے بہدر بیٹوں کے قربانیاں ہر گز رائے گا نہیں جانے دیں گے پاکستان ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت ترقی اور خوشالی ہم سب کی ذمہ داری ہے ناقاب تسخیر دفع ہماری اولین قومی ضرورت ہے وزیر آزم شہباز شریف کا یوم دفع کی مرکزی تقریب سے خطاب کہا کہ پاکستان انپسند ملک اور ہم کسی کے خلاف جارہانہ آزائم نہیں رکھتے عالمی امن میں پاکستان کا اہم کردار ہے سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے فتنہ خوارج کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا وزیر آزم نے کہا ہے کہ آزادی اظہار آئین کی تیہ کردہ حدود و قیود میں ہونی چاہیے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں پاکستان کی خاطر ذاتی مفادات اور قاہشات کو قربان کرے معاشرتی و سماجی معاملات میں اخوت ہم اہائنگی برداشت اور برد باری کا مظاہرہ کریں قومی اکجہتی کے لیے لازم ہے کہ ہم مذہبی ادم برداشت سے بالتر رہ کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کریں اور سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں دہشتگردوں کی حالیہ سرگرمیہ ان معیوس اناثر کی جانب سے پاکستان کو ایک کمزور ریاست بنانے کی ناکام کوشش ہے جنہیں ماضی میں بھی قوم اور فوج کے باہمی اتحاد نے شکست دی غیر ملکی شہ پر فساد فی الارض برپا کرنے والوں ان کی معابنت اور ان جرائم کا جواز اور دفاع پیش کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی سیاسی نقطہ نظر میں اختلاف کو نفرتوں میں نہ ڈھلنے دیں مذہبی ادم برداشت سے بالا تر ہو کر آئین پاکستان کے مطابق اقلیتوں کی حقوق کا مکمل تحفظ کریں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جی ایچ کیو میں یوم دفاع اور شہدہ کی تقریب سے خطاب کہا ملک دشمنوں کو جہاں پائیں گے ان کی سرکو بھی کریں گے دہشتگردوں کو جہاں پائیں گے ان کو ختم کریں گے گزشتہ بیس سال سے فتنہ خوارج کے خلاف جنگ جاری ہے دہشتگردوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی عظم استقام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں جس میں کسی کو بے دخل کیا جائے افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے آرمی چیف نے کہا جنوبی ایشیا میں پائے دار امن کا قیام مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے ہم کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انیس سو پینسٹ کی جنگ میں ساتھ ستمر کو لڑے جانے والے فضائی مارکے کی یاد میں یوم فضائیہ آج منایا جا رہا ہے پاک فضائیہ کے شہید پائلیٹ آفسر راشد منحاس کو خیراج عقیدت پیش کیا گیا ایروائس مارشل آمر شہزاد نے شہید راشد منحاس کی قبر پر پھول رکھے فاتحہ خانی کی پی ایف کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی نیپرا نے مالی سال دوہزار تیس چوبیس کی چوتھی ساماہی ارجسمنٹ قیمت میں بجڈی کی قیمت میں فی یونٹ ایک روپے پچھتر پیسے اضافے کی منظوری دے دی فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیجوا دیا نیپرا علامیہ کے مطابق ساماہی ارجسمنٹ ستمبر اکتوبر اور نیومبر کے بلز میں وصول کی جائے گی سارفین پر اکیاون ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اطلاق کے الیکٹک سمیت ملک بھر کے سارفین پر ہوگا جولائی کے مہانہ فیول چارجز ارجسمنٹ کی مد میں سینٹس پیسیف یونٹ کمی کی منظوری دی گئی ہے یہ ریلیف ستمبر کے بلز میں دیا جائے گا خیبر پختون کا کابینہ میں رد و بدل کی سمری گاورنر کے پی کو دس خط کے لیے بھیجے تیرہ روز ہو گئے ترجمان گاورنر کا کہنا ہے کہ گاورنر کی توجہ اہم کاموں پر ہے غیر اہم معاملات کے لیے بلکل ٹائم نہیں ماہر قانون کے مطابق قانون کے مطابق گاورنر پندرہ روز کے اندر سمری پر دس خط یا اعتراض درکا کر واپس بھیجنے کے پابند ہے گاورنر پندرہ روز میں سمری واپس نہیں بھیجتے تو اسے منظور سمجھا جائے گا سابق سپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق نے کہا سپریم کورٹ کے نیب کرامیم سے متعلق فیصلے کا کوئی اثر بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیس پر نہیں بڑھے گا جیو نیو اس کی پرگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی نے جو خفیہ معاہدہ کابینہ میں پیش کیا اس کی منظوری تو پہلے ہی دی جا چکی تھی جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ مجیمانہ فیل تھا انہوں نے کہا کہ نیب کے مطابق القادر ٹرس تشکیل ہی اس لیے دیا گیا تاکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ موامنے کو اچھا رنگ دیا جا سکے نیب ترامیم بحال حکومتی اپیل منظور سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ میسٹر نیازی نے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی میسٹر نیازی نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے بیشتر ترامیم کے میمار میسٹر نیازی خود تھے سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالدن قرار دینے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی نے پانچ اپنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنا وزیر خارجہ اسحاق دار نے کہا پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر حربہ استعمال کیا گیا لندن میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ ڈھائیس سال سے پاکستان کی آئیم ایپ سے مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی گئی سابق حکومت نے ٹی ٹی پی کے جرائم پیش آفرات کے لیے سرحدیں کھول دی گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے کو یورپ میں بند کر دیا قومی ایرلائن جلد بحال ہوگی پوری کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کے سنگ جانی جلسے کا مقام تبدیل نوٹفیکیشن جاری تحریک انصاف کا جلسہ اب مویشی منڈی سنگ جانی اسلام آباد کے مقام پر ہوگا پولیس نے جلسہ گاہ کے جگہ سے پی ٹی آئی ورکرز اور سامان ہٹانے کا کہہ دیا آپپوٹیشن لیڈر عمر ایوب اور اسد قیسر کا پولیس اہلکاروں سے سخت جملوں کا تبادلہ بعد میں پارٹی رہنمہ مویشی منڈی گراؤنڈ سنگ جانی پہنچ گئے عمر ایوب نے کہا ہے کہ جلسے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے نئی جگہ کا این او سی جاری کیا گیا پولیس کے جانب سے ورکرز کو حراسہ کیا گیا اور رکاوٹی ڈالی گئی سامان منتقل کرنے لگے تو پولیس نے کہا ہے کہ آج سامان منتقل نہیں کر سکتے وزیرالہ کے پی علی امین گرناپور نے کہا ہے کہ اپنی دی ہوئی این او سی کے بارڈ برامے کرتے ہیں اجازت دو یا نہ دو جلسہ تو ہوگا کنٹینرز اور ساؤنڈ سسٹم لے کر آئیں بانی پی ٹی آئی پارٹی اختلفات سے پریشان ناراض رہنماؤں کو علی امین گرناپور کے خلاف سازش کرنے والا قرار دے دیا اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صاف بتا دیا کہ وہ علی امین گرناپور کے ساتھ کھڑے ہیں علی امین کے خلاف سازش کرنے والے بات میں یہ نہ کہیں کہ انہیں ٹکٹ کیوں نہیں ملا نئے توشہ خانہ ریفرنس کے سماعت میں بانی پی ٹی آئی کی نیپ کے تفتیشی آفیسر کو کھلی دھم کی نیپ تفتیشی آفیسر کے پاس جا کر کہا تمہارے برائے کیسز کے سبب میری بیوی جیل میں ہے باہر نکل کر تمہیں اور شہرمین نیپ کو نہیں چھوڑوں گا دیہا ہوتے ہی دونوں کو عدالت لے جاؤں گا زلہ پشین کے سرخواب کیمپ میں سی ٹی ڈی کی گھار روائی پانچ مسلح افراد حلاق اسلہ اور گولہ بارود بھرا خوشاب میں زمین کے تنازع پر فائرنگ پانچ خواتین سمیت آٹھ افراد زخمی پولیس نے واقعے میں ملاوث دو ملجمان کو گرفتار کر لیا کراچی جوہر موڑ کے قریب ڈاکوں کی ڈیڑھ کروڑ اوپے لوٹنے کی کوشش ناکام موقع پر موجود افراد اور پولیس کی بروقت کاروائی سے رقم تو بج گئی لیکن اس دوران ڈاکوں کی فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ اور ایک رہگیر جانب حق ہو گئے پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہونے والا ڈاکو بھی دم توڑ گیا دو ڈاکو زخمی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزمان نے فرار کی کوشش میں پول سے چھلانگ لگا دی ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس اہلکار نے بھی پول سے چھلانگ لگا دی شہریوں نے ایک ملزم کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا کراچی سے اسلام آباد جانے والی نیچے ائرلائن کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا ذرائع کے مطابق پی اے دو سفر آٹھ پرواز سے پرندہ ٹیک آف کے لیے رنوے پر دوڑتے ہوئے ٹکرایا کپتان نے امرجنسی بریک لگا دی جس سے مسافروں کو جھٹکے لگے کپتان تیارے کو واپس پارکنگ میں لے آیا مسافروں کو تیارے سے اتار کر پرواز کو منصوب کر دیا تتہ پانی کے قریب بٹ سلوئی ایریا میں لینڈ سلائنگ کے باعث شہرہ قرقرم بند ہو گئی چلاستہ گلگت زمینی رابطہ منقطع بحالی آپریشن آج سب شروع ہوگا پشاور میں دودھ اور دہی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا چالیس روپے اضافے کے ساتھ دودھ فی لیٹر دو سو چالیس روپے ہو گیا زلائن تضامیہ کا نیٹ نامہ جاری دہی کی قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کے لیٹر مقرر کر دی گئی پاک بحریہ میں دو نئے جنگی بحری جہازوں کی شمولیت یوم دفع پر کراچی میں تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آسف علی زرداری نے کہا کہ نئے جہازوں کی شمولیت سے پاک بحریہ مزید مضبوط ہوگی مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے گورنر ہاؤس کراچی میں یوم دفع کی مناسبت سے تقریب کا احتمال پاک فوش کے شہدہ کے لوہیکین سمیت مختلف ممالک کے کاؤنسل جنرلز تاجروں اور شہریوں کی شرکت گورنر کامران ٹیسوری کا کہنا تھا انیس سو پینسٹھ میں دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا جسے افواج پاکستان نے نہ صرف پسپا کیا بلکہ دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچایا شہید ہمارا فقر ہیں اور شہدہ کے لوہیکین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے گورنر سن نے کہا کہ یہ ملک بڑی قربانوں سے حاصل ہوا لیکن بدقسمتی سے نو مائی کو شہدہ کی آدگاروں تک کو نقصان پہنچایا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نا صرف دفاع مضبوط ہے بلکہ اب خوشحالی بھی آئے گی تقریب میں ولولا انگیز ملی نغمے بھی بیش کیے گا آمنہ بلوج سیکیرٹی خارجہ تائنات نوٹریفیکیشن جاری آمنہ بلوج گیارہ ستمبر سے سیکیرٹی خارجہ کے عہدے کا چارج لیں گی آمنہ بلوج ویل جیم اور یورپی یونین میں بطور سفیر خدمات سر انجام دے رہی کینیڈا میں مقیم پاکستانی نوجوان محمد شہزیب خان کو دائش کی مدد کرنے کی کوشش کے انزام میں گرفتار کر لیا گیا دعویٰ کیا گیا کہ بیس برس کا شہزیب نیو یورک کے یہودی مرکز میں لوگوں کو اجتماعی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا ایف بی آئی اور کنیڈین حکام کی بربق کاروائی سے سازش ناکام بنا دی گئی جرم ثابت ہونے پر شہزیب کو بیس برس قید ہو سکتی ہے اسرائیلی فورسز کے غزہ پر حملے جاری گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خواتین اور بچوں سمیت مزید تینتیس فلسینی شہید مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری کے خلاف مارچ پر اسرائیلی فورج کے اندہ دھن فائرنگ ترک نشاد امریکی خاتون ماری گئی امریکی وزیر خارجی انٹرین بلنکن کا کہنے کہ امریکہ اپنے شہری کی حلاقت پر ضروری کاروائی کرے گا ترک صدر کی مزمت ترکیہ کا کہنے کہ اسرائیلی رہنما بیرن اقوامی عدالتوں کے سامنے جواب دے ہوں گے امریکی عوارہ نمائندگان کے عرقین قطر اور اردن کی بھی امریکی خاتون کی حلاقت کی مزمت اسرائیل کا کہنے کہ خاتون حلاقت کی تحقیقات کر رہے ہیں آدمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید دو فیصد سے زائد کمی برنڈ خام تیل ستہ ڈالر فی بیرل کی سطح تک کم ہو گیا ڈابیو ٹی آئی خام تیل سٹھ سٹھ ڈالر فی بیرل کی سطح پر موجود امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف کاروباری ریکارڈ میں جال سازی کا کیس جنج نے فیصلہ صدارتی انتخاب کے بعد تک ملتوی کر دیا ٹرم کو 18 ستمبر کو سزا سنائی جانی تھی سابق صدر کے بکٹا نے عدالت سے فیصلہ ایک بار پھر ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی فیصلے میں 26 نومبر تک تاخیر ڈانلڈ ٹرم کے لیے ایک اہام فتح تصور کی جا رہی ہے پروسیکیوٹر کا دعویٰ ہے سابق صدر نے مبینہ جنسی تعلق شپانے کے لیے فوش فلموں کی ادھاکارہ سٹارمی ڈانیلز کو دھی گئی رقم ظاہر نہیں کی تھی ٹرم نے مقدمے کو متاسبانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کیس مسترک کیا جانا چاہیے پشاور میراثن کی اختتامی تقریب بے نظمی کا شکار ایتلیٹ انتظامیہ پر برہم، نارے بازی، نوجوان سٹیج پر چڑ گئے ریس کے دوران لوگوں کے شامل ہونے کے الزامات کہا کہ میراثن فروڈ تھی منپسند لوگوں کو آگے بھیجا گیا ٹوکن کا کھیل کھیلا گیا مشکر کھیل، فقر جہان کا بے نظمی کی تحقیقات کا اعلان پشاور میراثن میں محمد قاسم کی پہلی پوزیشن محمد اختر دوسری نمبر پر رہے چمکنی سے حیات آباد تک پچھنس کلومیٹر تک ہونے والی ریس میں تین ہزار سے زائد ایتلیٹس نے شرکت کی فاتح ایتلیٹ کے لیے چار لاکھ روپے انا انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر مارک ورڈ کوہنی کی انجری کا شکار ہو گئے اکتوبر میں پاکستان کے خلاف ٹیس سیریز سے باہر ہو گئے مارک ورڈ کو ویسٹن ریس کے خلاف سیریز کے دوران کوہنی کی انجری ہوئی تھی ورلڈ یوز سکریبل چیمپینشپ کے پہلے روز پاکستانی کھلاری چھائے رہے پہلے روز کے اختتام پر ٹاپ ٹین میں چھے پاکستانی کھلاری شامل بارہ سال کے احمد سلمان تمام آٹھ کیمز جیت کر پہلی پوزیشن پر ہیں احمد سلمان ایونٹ میں شریک تمام 138 پلئیرز میں واحد ناقابل شکست پلئیر ہیں پاکستان کے سولہ سال کے افان سلمان سات کیمز جیت کر دوسری پوزیشن پر ہیں بھارت کے مادو کامے تیسری پوزیشن پر ہیں وادی سواد میں مالم جبا کے قریب نئے سیاحتی مقام زیرو پوائنٹ پر سیاہوں کا رشت لگ گیا حسین مناظر سے لطفاً دوگز لاہور سے آئی ہوں اور مجھے مالم جبا کا زیرو پوائنٹ بہت اچھا لگا تھا بہت زیادہ مزہ ہے ابھی بھی انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہر طرف گرین ری ہے بندہ بہت زیادہ فریش ہو جاتے ہیں ٹینشن ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ ایزیلی آسکتے ہو ویزٹ کر سکتے ہو اور ویوز کے لحاظ سے بہت مزے کی جگہ ہے اور موسم ادھر بہت اچھا ہے ایک محبت سو افثانے منچلے کا سوہدہ زاویہ ننگے پاؤں جیسی لاتادہ کہانیوں کی خالق معروف افثانہ نگار ڈراما نویز نوول لگار اشواق احمد کو مدہہوں سے بچھڑے بیس برس بیٹ گئے اشواق احمد کے لکھے افثانے عدو عدب کا قیمتی سرمایہ ہے اور میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی دل کا رشتہ ہے پر بیوی نے شوہر کی دوسری شادی کروا دی زمان خان کی دوسری شادی کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی نے دل کا رشتہ ایپ پر لڑکی پسند کی دونوں خاندانوں میں معاملات تیہ پا گئے اور جلدی شادی بھی ہو گئے